السلام علیکم دوستو اتر سیریز کے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر میں جس اتر کا ریویو آپ لوگ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ اتر ہماری رین سے کافی زیادہ ہائی پر پہنچ جاتا ہے اس کا پرائز کیا ہوگا یہ آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں پتا چلے گا لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں دوستو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں دوستو اس جی پرفیوم کی طرف سے آنے والے اود شمس کی اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے یہ مجھے بتایا ہے آپ ہی لوگوں میں سے کسی نے ہمارے پیارے سے سبسکرائبر نے کافی ٹائم بہلے کمنٹ کی تھی کہ اس جی پرفیوم کے اتر کا ریویو کیجئے بلکہ انہوں نے مجھے ایڈوائز دی تھی کہ آپ منگا کے ٹیسٹ ضرور کیجئے اور اس کا ریویو کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا تو دیکھیں میں اپنے سبسکرائبر کی ریویسٹ بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنا مشورہ دے اپنا فیڈ بیک دے تاکہ میں خود کو امپروو کرنے کی کوشش کروں اور اچھے اچھے آتر سمگا کر ان کا ریویو کرنے کی کوشش کروں تو آج ہم لوگ بات کریں گے ایش جی پرفیوم کی طرف سے آنے والے اود شمس کے ڈیلیوری ایکسپیرینس کی اس کے پیکیجنگ کی اور اس کے خوشبو کی لانگ لاشٹنگ کی اس کے پرائزنگ کی اور لاشٹر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پرائز کے حساب سے اس کے خوشبو کے حساب سے کہ آپ کو یہ لینا چاہیے یا فیڈ نہیں لینا چاہیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کیجئے اور ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو سب سے پہلے میں بات کرو اس کے دلیوری ایکسپرینس کی تو دلیوری ایکسپرینس مجھے اس جی پرفیوم کا سب سے زیادہ بیکار لگا یعنی اتنا برا دلیوری ایکسپرینس اب تک مجھے کسی بھی اتر میں دیکھنے کے لیے نہیں ملا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ میں نے ایمازون سے اوڈر کیا ہے ایمازون سے اوڈر کرنے کے بعد بھی یہ لوگ خود دلیوری کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ لوگ اس طرح کیسے ڈلیوری کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ اتر میرے پاس تک پہنچایا ہے تقریباً آٹھ دن کے اندر بھائی پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہوگا یہ اتر آٹھ دن اس کو میرے پاس تک آنے میں لگ گئے دوستو یہ اتر ڈلیوری میں تو بالکل فیل ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ خوشبو میں یہ پاس ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ابھی میں بات کر لیتا ہوں اس کے پیکیجنگ کی اور دوستو اس کی پیکیجنگ اب تک کی مطلب اس پرائز پر آنے والے اتر کی سب سے سیمپل پیکیجنگ ہے مطلب آپ دیکھ لیجئے ایک سیمپل سا بوکس ہے جس پر یووی پرینٹیڈ ایس جی پرفیومز لکھا ہوا ہے چاروں طرف اپنی برینڈنگ کی ہوئی ہے سارے بوکس کے اوپر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ایس جی پرفیومز کی لیکن آپ لوگ ایک چیز نوٹیس کریے گا کہ پورے بوکس پر باہر کی طرف کوئی بھی نام اتر کا نہیں لکھا ہوا ابھی ہم اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیشی کس طرح کی ملتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شیشی میں یہ نہیں بولوں گا کہ بلکل ہی سیمپل شیشی انہوں نے دے دی اس پر تھوڑا پرینٹیڈ بھی ہے تھوڑا ڈیزائن بنا ہوا ہے سائیڈ میں ایس جی پرفیومز کا نام لکھا ہوا ہے نیچے موبائل نمبر ہے یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہو گیا کہ انہوں نے اتر کا نام بھی پرینٹ نہیں کرایا انہوں نے پین سے ہی اتر کا نام لکھ کے سیل کر دیا یہ ہے ایش جی پرفیومز کی طرف سے آنے والا اود شمس آپ لوگ دیکھ لیجئے کس طریقے سے انہوں نے پین سے ہی نام لکھ کے دیا ہوا ہے اب اس کا ریزن کیا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے ان کے زیادہ اتر سیل نہ ہوتے ہو تو انہوں نے ایسے ہی کام چلا لیا پیکیجنگ بہت زیادہ سیمپل ہے یہ ڈلیوری میں بھی فیل ہو گیا اور پیکیجنگ میں بھی کہیں نہ کہیں فیل ہو گیا لیکن میں بولتا ہوں کہ اگر اتر اچھا رہا تو مجھے پیکیجنگ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اگر میں بات کروں اس کی خوشبو کی تو اس کی خوشبو دیفینیٹلی پیاری ہے لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ اس کی خوشبو کے ساتھ میں اگر آپ تھوڑا اس سے بیٹر اتر رکھ دیتے ہیں تو آدمی ایک دم چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اودشم چھوڑو اس سیکنڈ والے اتر یہ خوشبو زیادہ پسند ہے یعنی فرش ٹائم فرشٹ امپریشن میں دیفینیٹلی آپ کو پسند آئے گی لیکن اگر آپ اس کے برابر میں تھوڑا اس سے ہلکی یا اس سے تھوڑا ہائی کوالیٹی کا اتر رکھ دیں گے تو آپ اس کو فوراں سے بھول جائیں گے اس کا سیمپل سا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشبو یاد رکھنے والی نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک بار لگا کے کسی کے آس پاس سے نکل گئے وہ اس کو اسمیل کرنے کے بعد اس اتر کو یاد رکھے اس خوشبو کو یاد رکھے اس طرح کی اس کی خوشبو نہیں لگی اور جیسا کہ اس کا نام ہے کہ اود کا ٹش تو اس میں ضرور ملتا ہے تھوڑی سویٹنیس اس کے اندر دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے مطلب سونے کے لیے ملتی ہے دیکھنے کے لیے نہیں ملتی ہے اور خوشبو بری نہیں ہے ایوریج ہے اور زیادہ بیشٹ بھی مجھے اس کی نہیں لگی اگر بات کرو اس کے لونگ لاشٹنگ کی تو اس کی لونگ لاشٹنگ آپ کو میکسیمم 6 گھنٹے کے آس پاس ہی مل جائے گی میں میکسیمم بول رہا ہوں ورنہ تو آپ اس سے کمی فیل کرو گے اور جہاں تک مجھے یاد ہے جس بندے نے مجھے ریکمنٹ کیا تا ہمارے سبسکرائبر نے اس نے اس کی لونگ لاشٹنگ کی تعریف کی تھی اب مجھے نہیں پتا اس کا ریزن کیا ہے کہ میرے ایک بار نہیں بلکہ بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اپنے لونگ لاشٹنگ میں پاس نہیں ہو پاتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے اس کو صرف اپنے آپ ہی یوز گیا ہے میں نے دوسروں پر ہی ٹیسٹ کیا ہے میں سب آتر خود سے الگ دوسرے لوگوں پر بھی ٹیسٹ کرتا ہوں تاکہ بوڑی کے حساب سے بھی پتا چلے کہ کس طریقے کا جو ٹیسٹ ہے وہ آرہا ہے تو اس کی لاشٹنگ میکسیمم چھ گھنٹے اس سے زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی باہر کے انوائرمنٹ میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اندر کے انوائرمنٹ میں کبھی بات نہیں کرتا کیونکہ اندر تو آپ بیس روپے والا اتر بھی چھڑک کے دو دن کے لیے چھوڑ دو گے تو تب بھی ماہ سے خوشبو آتی رہے گی ابھی میں بات کر لیتا ہوں اس کے پرائز کی اس کا پرائز مجھے پڑا ہے تقریباً ساڑھے نو سو روپے اور یہ جو بوٹل ہے دوستو وہ ہے بارہ ایمیل کی تو یہ بارہ ایمیل اتر آپ کو ملتا ہے ساڑھے نو سو روپے میں اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو بائے کر سکتے ہیں خوشبو کافی زیادہ مطلب مجھے اچھی لگی ہے ایسا نہیں ہے کہ خوشبو مجھے پسند نہیں آئی لیکن جو اس کا پرائز ہے نا اس پرائز کے حساب سے میں آپ کو بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گا میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس میں پیسہ خرچ کریں لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ ہائی کوالیٹی کے یا پھر ہائی پرائز والے اتر نہیں لے پاتے تو ان کے لیے میں یہ نہیں بولوں گا لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو میں آپ کو بولوں گا ایک بار ضرور یہ ٹرائی ضرور کرنا میرے بولنے سے اگر آپ کے پاس ساڑھے نو سو روپے ہے تو اور پھر اگر آپ نے یوز کر لیا تو مجھے آکے ضرور فیڈ بیک دینا کہ میرے ریویو میں کیا کمی آپ کو لگی تھی اور آپ لوگ کیا میرے ریویو کے ریلیٹڈ بولنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اس اتر کو خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا ایمازون کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اگر میرے لئے کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ لوگ کسی بھی اتر کا ریویو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اس ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی تھا یہ ویڈیو تھی ایس جی پرفیوم کی طرف سے آنے والے اود شمس کی باقی میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگئے دھیان لکھئے اللہ حافظ